بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیوز پرینٹس آج ہم ایس ٹی اے کا لیکچر نمبر 5 کرنے لگے ہیں اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں جی فائنڈ کلاس بونڈریز کلاس بونڈریز کو فائنڈ کرنا ہے کب جب آپ کے پاس کلاس انٹروول گیون ہو جب آپ کے پاس کلاس انٹروول گیون ہو جی گیون دے دیا گیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں پی نمبر 40 پہ ہے جی آپ کی اگزامپل اس نے کہا ہے جی آپ نے کیا نکالنا ہے کلاس بونڈریز نکال لی ہیں تو گیون دے دیا گیا جی کلاس لیمٹس آپ کے پاس کلاس لیمٹس گیون دے دی گئی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیان سے یہ پوائنٹ بہت اپورٹینٹ ہے کہ آپ نے ان دونوں کو مائنس کر دینے ہیں ان دونوں کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا 0.01 میں پھر پیٹ کرنے لگا ہوں کہ اس پوائنٹ کو آپ نے لازمی کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے 0.71 مائنس 0.70 دونوں کو مائنس کرنا ہے اور آنسر آپ کے پاس آئے گا 0.01 اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے 2 پاڑ وائٹ کر دینے ہیں 0.01 کو جو آنسر آپ کا آئے گا اسے 2 پاڑ وائٹ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 0.005 0.005 then آپ نے کیا کرنا ہے آگے new table draw کرتے ہیں class limits کے اندر آ جائیں class limits کے اندر آ کر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے 0.005 کو آپ نے پہلی term میں minus کرنا ہے پہلی term میں minus کریں تو آپ کے پاس answer آئے گا 0.05 0.505 یہ آپ کے پاس answer آئے گا اور بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے اسی کو ہی آپ نے 0.70 کے اندر آپ نے add کر دینا ہے میں دوبارہ پیٹ پیٹ کرنے لگا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں کو minus کر دینا ہے دونوں کو minus کرنے کے بعد آپ کے پاس answer یہ آئے گا 0.01 اور divide کرنا ہے 2 پہ تو answer آئے گا 0.005 پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی class limits کے اندر چلے جانے ہیں class limits کے اندر جانے ہیں پہلی term کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اسی value کو آپ نے minus کرنا ہے تو آپ کے پاس answer یہ آنا چاہیے 0.505 اور بعد میں کیا کرنا ہے دوسری term میں آپ نے plus کر دینا ہے up to son آپ نے یہی procedure کرتے جانا ہے جی اس میں آپ minus کریں گے تو آپ کے پاس یہ answer آئے گا پھر plus کریں گے اس میں تو یہ answer آئے گا پھر minus کریں گے تو یہ آئے گا ایسے آپ نے چلتے جانا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے ایک کام کرنے کے کوئی نہ کوئی sequence ہوتی ہے تو sequence کو آپ نے مددہ نظر رکھنا ہے کہ یہ دیکھیں 0.705 آیا اور اسی طرح نیچے بھی آیا 0.705 اور اسی طرح نیچے دیکھیں سیم یہ آپ کی sequence جا رہی ہے سیم یہ last تک یہ ہی جائے گی یہ دیکھنے ذرا یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اچھی طرح آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کی یہ sequence clear ہے اور بعد میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی sequence clear ہے تو آپ کے پاس class boundary آ گئی ہے اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے class boundary کب اسمال کی جاتی ہے جب آپ کیا کریں گے find out کریں گے mode median mode median اور quiet tiles decile percentile یہ جب نکالیں گے تو آپ کے پاس class boundaries کا ہونا لازمی ہے جی اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی زالہ سے زالہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ اس کے بعد جو ہمارا ہمارا جوانے والا concept ہے وہ ہے جی cumulative frequency وہ آپ نے lecture number 4 کا جو ہم نے link description میں دے دی ہے وہاں سے آپ نے اپنا concept clear کر دینا کیونکہ میں نے deeply جا کر پڑھا ہے بہت اچھا جا کر پڑھا ہے میں نے وہ آپ نے اچھی طرح وہاں سے کر لینی ہے جی دوستوں کے زالہ زالہ آپ نے ویڈیو شیئر کرنی ہے اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اللہ حافظ